ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو درخواست آپ سے ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کے اپیل کروں گا ناظرین اگرامی بھارت جو ہے ہمیشہ سے الگ الگ طرح کی خبروں کے لیے سرخیاں بناتا ہے اب جو پورے میڈیا میں چھائی ہوئی ہے وہ یہ خاتون ہے جو چار بچوں کی ماں ہے جس کا نام سیما حیدر ہے اور وہ اپنے شوہر کی کمائی سے بنایا ہوا گھر بیچ کر کے اور تین لڑکیاں اور لڑکے کا دماغ خراب کر کے محبت کے چلتے ایسی حمد دکھاتی ہے کہ وہ نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا جو بائی فرنڈ ہے جو ایک آن لین گیم کے ذریعے سے جس کا اس کا رشتہ بنا اس کو ناجائز تعلقات ہی کہے آپ لوگ اس کو محبت کا نام دے کر کے اس طرح کی تعلقات کو جو ہے وہ جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر صاف اور واضح الفاظوں میں کہا جائے تو یہ حرام کاری ہے تو اس کے چلتے خاتون آ جاتی ہے اور اب جو ہے یہ سیلیبریٹی بن گئی ہے بہرکیف ان کا آپ سے اندرونی معاملہ ہے لیکن ایک چینل میں دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا کہ خاتون کھلنم کھلا جو ہے اس سے جب اس کے ہاتھوں میں کچھ نشانات پڑے ہوئے ہیں کٹ کے جب وہ پوچھتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ ساپ پوچھتا ہے کہ جب نیپال سے آپ لوگ جو ہے وہ پار کر رہے تھے تو اس وقت یہ لگے فی نشان ہیں کیا وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ شوہر کی دیئے فی نشانات ہیں یعنی کہ شوہر نے اس کو پیٹا بھی ہے شوہر نہیں بلکہ اس کا عاشق ہے اس لئے کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ واقعی میں اسلام کو فالوورز کرنے والے ہوتے ہیں یا پھر ہندو مذہب کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے تو دوسری شادی کے لئے اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو بس وہی ایک ڈراما رچایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے حرامکاری کو ناجائز تعلقات کو محبت اور نجانے کیا کیا نام دے کر کہ اس کو جائز قرار دینے کی کوشش ہوتی ہے ایک طرف سلیبریٹی کے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا میں لگاتار جو ہے تین بچیاں ایک بچے کو لے کر کے یہاں آنے کے بعد واپس اس کو اپنے شوہر کے پاس لوٹانے کے وجہ ہے اس کے ساتھ جو استحسان کیا جا رہا ہے اس کے شوہر کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے یہ کہتے ہوئے بھی اس وقت سوشل میڈیا میں تفسریں پڑھنے کو مل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جس شخص کے چار تین لڑکیاں ہو ایک لڑکا ہو اور وہ اپنے بیوی کو اور بچوں کو پالنے کیلئے اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ کر جو بیرون ملک چلا گیا ہو اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ناجائز تعلقات بناتے ہوئے خاتون اتنا بڑا خدم اٹھاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے اگر کوئی سماج عزت کی نگاہ سے دیکھ کر سلیبرٹی بناتا ہے تو پھر اس سماج پر تھوکنا چاہیے کہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا میں اس خبر پر دونوں قسم کی تفسریں پڑھنے کو مل رہے ہیں جبکہ اس کا شوہر جو ہے صاف اور واضح طور پر بھارت کی حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ جو ہے ان کے بچوں کا ذہن خراب کر کے اس کے بچوں کو جو ہے پوری طرح سے معاف کر کے یہ خاتم جو ہے اس کے بچوں کو لے کر کے بھاگنے میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان سے بھارت کی جانے میں بہر کرت نازدی گرامی اس طرح کی بھی خبریں جب سامنے آئے تو یہ بھی پڑھنے کو ملا سوشل میڈیا میں کہ جب کبھی جو ہے اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کیا یہاں کی حکومت یا یہاں کے اس وقت جو اس کے لیے ایک اہم ترین احمیت دی جا رہی ہے اگر اس کا عاشق مسلمان ہوتا تو کیا اسی طرح کی اس کو احمیت دی جاتی کیا اس کو اسی طرح جلدی سے جلدی زمانت مل جاتی کیا اس کو اس طرح سے جو اسلیوٹی بنایا جاتا یا پھر اس کا عاشق مسلمان ہوتا تو اس کو ایک دہشتگرد بنا کر کے پاکستان سے اس کے رشتے جوڑ کر کے نجانے اس تک جو ہے کس کس طرح کا معاملہ آپ لائے جاتا یہ کہتے ہوئے بھی الگ الگ تفسرے کے اس وقت جو سیمہ حیدر کی اس خبر کے بعد جو ہے پننے اور سننے کو مل رہے ہیں میں کہے ناظرین گرامی آپ جتنا بھی ناموں کو بدل لیں ناجائز تعلقات تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں اس کو کوئی محذب سماج یا ثقافت والا سماج قبول نہیں کرے گا کہ اپنے شوہر کی کماہی ہوئی اور اس کے محلت سے کماہی ہوئے پیسوں سے بنایا گھر بیچ کر کے اور اس کی خون سے جو اولاد ہوئی ہیں اس کو لے کر کے کسی اور شخص کے آغوش میں آ جائے اور پھر اس کو جو ہے الگ ہی نام دے کر کے سماج پر جو ہے تھوکنے کی کوشش کرے ایک ہیتے ہوئے ناظرین گرامی الگ الگ تفسرے اس وقت جو ہے جو ڈراما اس وقت میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے ناجائز اور حرامی کی جو رشتے ہیں اس کو آج کا سماج ایک نیا نام دے کر کے جو ہے اس کو الگ ہی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت تو حقیقت ہے آپ جتنے بھی نام بدلیں گے وہ اور اس کی اصلیت تو بدلنے والی نہیں آئیے ناظرین گرامی آپ جو ہے تریشون لیے بغیر زعفرانی کپڑا پہنے بغیر جائے شریرام کا نعرہ لگائے بغیر بھی آپ اپنے ایک اچھے ہندو ہونے کا تعرف دے سکتے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں یہ شخص ایک مسلمان کی دکان پر پہنچتا ہے جو گوشت وغیرہ کا بے پار کرتے ہیں ان کے پاس کتنی محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا یہ مہنہ جو ہے ساوند کا مہنہ ہے اس میں گوشت وغیرہ کے لیے جو ہے الگ ہی تصور لیا جاتا ہے لہٰذا آپ بے پار کریں لیکن دکان کے سامنے ایک چاردہ ڈال دیں تاکہ کسی کو جو ہے برانہ لگے اور یہ خاص دن آتا ہے اس دن جو ہے کوشش کریں کہ آپ دکان کو بند رکھیں اب یہ شخص کتنی محبت سے سمجھا رہا ہے اور اپنے ایک اچھے ہندو ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اور یہی ہونا چاہیے جب اسی طرز کا یہ طرز اپنایا جاتا ہے تب جو ہے دو مذہبوں میں معبت بڑھنے لگتی ہے دوریاں کم ہونے لگتی ہیں آپ اس کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو اس وقت الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہی ہمارا اصل بھارت ہے اور اسی طرح کے طرز سے بھارت میں جو ہے محبت بڑی تھی اور تمام سماج جو ہے امن و امان کے ساتھ رہتے تھے لیکن اس طرح کا سماج اب بہت ہی خال خال نظر آتا ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو پیش کی گئی آپ دیکھیں اس کو محبت بڑی تھی آپ پندرہ پر ایک سر پندرہ پر جبنے چل جلے گا اُس دن بھاگی اور کوئی دکھتے کام کرو آپ کے ساتھ کڑے اور کور کر کے بلکر کسی کو دکھرا لیتی ہے کچھا لیتی ناظر نگرامی پنجاب سے آج ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک سکھ کسان نے مسلمانوں کے لیے اپنی زمین دی اور وہاں پر مسجد بنا کر کے وہ ان کے حوالے کر دیا ناظر نگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس سو پہنٹالیس کے بعد جو ہے یہاں پر لگاتار مسلم پاپلیشن کم ہوئی تو کئی ایسے مساجد بند پڑ گئے یا وہ چونکہ اس کے آس پاس کے پورے کے پورے مسلم علاقے خالی ہو گئے تو ایسے حالات میں مسجد ویران ہوئی یا پھر ان پر خبزہ کیا گیا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب چونکہ پاپلیشن ان علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے حالات میں سکھ برادری جو ہے مکمل طور پر ایک تو یہ کوشش کر رہے کہ جو پرانے مسجدیں ہیں اس کو آباد کرنے کے لئے اس کو نئی تعمیر کرنے کے لئے اپنے جانب سے ان کو جو ہم آفزہ دیں ریشٹور کرنے کے لئے اس طرح خبریں آ رہی ہے کہ اب تک ایک سو ساٹھ اسے مساجد کو جو ہے ریشٹور کیا گیا ہے اور دوبارہ اس کو آباد کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس میں پنجاب کا ہمارا سکھ برادری طبقہ بہت زیادہ ساتھ بھی دے رہا ہے آئیے ناظرین کرامی جب جاسوسی کیا جائے اور وہ بھی دشمن ملک کو یہاں کا سارا کچھ دیا جائے تو کس طرح بھوال مچنا چاہیے غدار وطن کہ کر کے اس پر کس قطر بولنا چاہیے لیکن بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں پاکستان کے انٹیلیجنس آپریٹیو کو یہاں کی مبینہ طور پر حساس معلومات دینے کی خبریں لیکن اس کے باوجود میڈیا کو جو ہے اس وقت سامنے گیا ہے اب دیکھئے بھج کے کچھ میں گجرات میں نلیش بلیہ نامی ایک الیکٹرک آفیس میں سی پی ڈیو ڈی جو بی ایس ایف کا ایک خصوصی برانچ ہے یا شعبہ ہے اس میں کام کر رہا تھا الیکٹرک آفیس بن کر کے اس نے جو ہے لگاتار ایک پی آئی وو کو یعنی پاکستان انٹیلیجنس آپریٹیو کو یہاں کی جو ہے حساس معلومات فراہم کر رہا تھا یعنی کہ بھارت کی جاسوسی کر رہا تھا اور اس نے اس کے لیے پیسے بھی حاصل کر رہا تھا یہ ٹی ایس سے جنہ ہوئے ایک افسر سنیل جوشی نے اس بات کی تلا دی ہے اور پوری طرح سے اس کی جو ہے تفصیلات بھی فراہم کر رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی میڈیا میں دیکھنے بھی نہیں ملے ہوگی نہ ہی اس پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے ملے ہوگی کیوں اس لیے کہ جس شخص کو پکڑا گیا ہے اس کا نام نلیش بلیا ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس وقت سنیل جوشی ایٹی ایس کے پولیس انسپیکٹر ڈی بی بسیہ کو ایک انفرمیشن ملی تھی کہ پچھ بھوج میں رہنے والا ایک وقت جس کا نام نلیش بلیا ہے یہ نلیش بلیا کونٹیکٹ کے اوپر بی ایس اف کی سی پی ڈی بلو ڈی کی ایلیکٹرک آفیس میں کام کرتا ہے اور یہ ایک پی آئی او پاکستان انٹریزنٹ اپریٹیو کے کونٹیکٹ میں ہے اس پی آئی او کو یہ سینسٹیو انفرمیشن بھیج رہا ہے اور اس کے بندے میں اس کو پیسے بھی مل رہا ہے اس طرح کی ان کو ایک پراتھوی کی انفرمیشن تھی اس انفرمیشن کو انہوں نے ہمارے آفیس میں سینئر لیول پر شیئر کیا اس کے بعد میں ایک ٹیم بنائی گی جس میں ڈیوائیس پی ایس ایل صدری ڈیوائیس پی ہر سپادیا پی آئی بچیا پی آئی وشنو پٹیل وائرلیس پی ایس ای روی اڈوانا وائرلیس پی ایس ای پریس واساوہ اور دوسری جو ٹیکنیکل لڑکے ہمارے وہ اس ٹیم میں جھوڑے ان لوگوں نے اس کے فون کا انیلسز کیا بینک اکاونٹ کا انیلسز کیا اور جو اس کے اوپر وچ رکھنی تھی وہ رکھی فائنیلی اس کو لڑکے کو لاکر کے ہم نے اس کا سٹیٹمنٹ لیا اور اس کے فون کی ایف ایسل سے انکواری کروائی تو ہمیں جاننے کو ملا کہ یہ ایک پی ایو کے کونٹیکٹ میں ہے جو پی ایو ہے وہ عدیتی نام سے اس سے بات کرتی تھی یہ جو پی ایو ہے اس نے اس کو سمیہ سمیہ پر پیسے بھیجے ہیں اور پی ایو کو اس لڑکے نے یہ بدایا تھا کہ میں بی ایس اف کی جو اس لڑکے نے کافی ساری سنسیٹیو جو انفرمیشن ہے وہ اس کو بھیجی ہیں جس کے بدلے اس کو لگ بگ اٹھائیزار آٹھ سوز پر الگ لگ پی ٹی ایم اکاؤنٹ سے اس کو پیسے بھی ملائے ناظرین اگرامی مدیہ پردیش بار بار بدمام ہو رہا ہے ٹرائبل آدیواسی قبائلی لوگوں پر حملہ کرنے کو لے کر کی ابھی گوشتہ دو تین دنوں سے لگاتا اور وہاں سے ظلم و ستم کی کہانی آ رہی تھی اور قبریں شائع ہو رہے تھے کہ اس درمیان میں ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے اس ویڈیو کی ایک تصویر ہم صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ یہ ایک حادثہ پیش آتا ہے اور حادثے کے بعد جو ہے ایک ٹرائبل مین کو یعنی کہ قبائلی شخص کو کیپچر کر لیا جاتا ہے اغوا کر لیا جاتا ہے اس کو بری طرح سے مارا جاتا ہے ویڈیو اس وقت مختل تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں ویڈیو اس طرح کی دکھانے سے جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ ہماری ماننگ ٹائم ٹائم کو عمر کے ساتھ محدود کر دیا تو اس وجہ سے ہم ویڈیو دکھانے سے آپ کے سامنے قاسر ہیں لیکن اس خبر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطع پردیش میں اس وقت خبائلیوں کے ساتھ عدیو آسیوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ پسماندہ طبقات کے ساتھ یا اسی اشٹی کے ساتھ کس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بڑے سما سے کہنے والا جس کے حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذہنیت پوری فستائیت بنی ہوئی ہے اور غلازت بھرئی ہوئی ہے وہ سما جس وقت اپنے سے نیچے والے سماچ کو دبانے کی مارنے کی کوشش کرتا ہے ایسی صورتحال میں کہ آنے والے انتخابات میں یہ آدیوازی یہ قبائلی کیا دوبارہ بی جی پی کو اوٹ دے کر کہ ان کو لائیں گے یا پھر ان کو سبق سکھائیں گے یہ کہتے ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ تفسریں دیکھنے اور پڑھنے کو اس وقت مدہ پردیش کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں پڑھنے کو مل رہے ہیں ناظرین گرامی یوکے جرنل ایک اخبار ہے ویکلی اخبار ہے جو بیرون ملک سے جو ہے چھپتا ہے لیکن وہ انڈیا ستار رکنے والا ایک شخص کی ملکیت میں آتا ہے دوہزار انیس میں اس اخبار نے اشائے کیا تھا کہ جو ہے پی ایم موڈی نریند موڈی جو ہے وہ ورلڈ کے سب سے مضبوط اور مشہور لیڈر ہے موسٹ پاپلر لیڈر کا نام دیا تھا اور ہنڈین میڈیا نے اس موقع پر یوکے جنرل کے اس اخبار کو لے کر کہ کئی ہفتوں تک جو ہے بحث کی تھی ڈیبیٹ کیا تھا اب ایک اور اخبار بیرون لوگ سے تاور رکھنے والا وہ ڈیموکریسی انڈیشٹس کے نام سے جو ہے جس کو بریٹش حرام اس سامنے لاتا ہے دیکھیں آپ اس اخبار کے مل پیج کو لے کر کہ ہی اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مینورٹیس اس وقت جو ہے انڈر اٹیک ہے انڈیا میں اور ڈیموکریسی جل رہی ہے اور پی ایم موڈی خاموش ہے یہ کہتے ہوئی تصویر کے ذریعے سے بہترین سرخی مبینہ طور پر لوگوں تک لانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن انڈیا میڈیا جس طرح سے یوکے جنرل کے دوہزار انیس کے اس رپورٹ پر جس میں ان کی تعریف ہوئی تھی اس پر کئی کئی ہفتے جو بحث کیا تھا اس پر ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے یہ صورتحال ناظرین گرامی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بیرون ممالک میں انڈیا کا ڈنکہ بجرہ ہے ڈنکہ بجرہ ہے یا پھر یہاں کی پی ایم کی بدنامی ہو رہی ہے اس اخبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے جب سے بیٹیش حیرال نے یہ سرخی دی ہے سوشل میڈیا میں آپ پوزیشن نے جو ہے اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے الگ الگ طرح کے تفسیرے کر رہی ہے آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھئے کہ وندے بھارت ہے تو اس کا نام وندے بھارت لیکن اب اس کو بھی زافرانی بنا دیا گیا پہلے بلو اور وائٹ میں آ رہی تھی اب اس کو جو ہے زافرانی بنا دیا گیا اور ریلوی منشٹر کہتے ہیں کہ نیشنل فلیگ سے متاثر ہو کر کہ اس کو زافرانی رنگ دیا گیا اگر آپ واقعی جو ہے نیشنل فلیگ سے قومی چھنڈے سے متاثر ہوتے تو پھر اس میں جو ہے ہرا کلر بھی ہوتا شاید انتظار کرنا پڑے گا اسی طرح سے جس طرح سے پندرہ لاکھ روپے ہمارے ایک آنے کے وعدے ہوئے تھے بی جے پی کی جانب سے کہ وندے بھارت میں بھی ہرا کلر دیکھنے کو ملے گا بی گئر ناظرین گرامی جب کبھی بھی اس طرح کی چیزیں آتے ہیں اس طرح کی تفسیریں تو پندے کو ملتے ہی ہیں اب بلو سے جا کر کہ زافرانی بن گیا ہے اور ٹرین کا نام ہے وندے بھارت آئیے ناظرین گرامی مسجد سنہری باغ پر انہدامی کاروائی کا اندیشہ فی الحال ختم ہو چکا ہے جی ہاں دہلی ہائی کورٹ نے سنہری باغ روڈ چورائے پر موجود قدیم مسجد سنہری باغ کے تعلق سے ایک اہل حکم صادر کیا ہے دہلی وقبورٹ کے عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے یم ڈی یم سی اور پولیس سے ان کا رخ واضح کرنے کو کہا ہے اور ساتھ ہی سبھی فریقین سے بارہ جلے کو مسجد سنہری باغ کا جوائنٹ سروے کرنے کی ہدایت دی ہے جشتیت پرتیق جالان کی بنچ نے وقبورٹ کے عرضی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت چودہ آگستک کے لئے ملتبی کر دی اور کہا تب تک مسجد کے موجودہ حالات کو برقرات رکھا جائے یعنی اس میں کسی طرح کی طور پھوڑ یا دیگر کاروائی انتظامی کی جانب سے نہیں کی جائے ناظرین گرامی اتر پردیش کے سون بھدر میں بجلی کا کنیکشن جوڑنے کے تنازع پر دلت برادری کے ایک شخص کو پہلے لائن میں نے مارا اور مبینہ طور پر تار کر لیا گیا ہے اس واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس پر کئی سراغ کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو ناظرین گرامی قبائلی اور دلس سماعت کے ساتھ کس کس طرح سے الگ الگ جو الزامات لگا کر کہ حملے ہو رہے ہیں اس کا اندازہ آپ ان خبروں سے لگا سکتے ہیں ناظرین ایک شخص کو سزا ملی ایک دن پہلے لیکن حقیقت میں آسٹریلیا میں ایک پنجابی نزاد کالج طالبہ کے قتل کے کیس میں عدالتی سماعت کے دوران دل دہلا دینے والے انکشافہ سامنے آئے آسٹریلین براؤڈکاسٹنگ کارپریشن کی مطابق بائیس سالہ تاریخ جو سنگھ نے ایکیس سالہ نرسنگ کی طالبہ جیسمن کور کی قتل کا اعتراف کر لیا عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ایڈیلیٹ سے تارکنے والے تاریخ جو سنگھ نے اپنے سابقہ گرل فرنڈ کی جانب سے انہیں مسترد کیے جانے کے بعد اسے زندہ دفن کر دیا تھا تاریخ جو سنگھ نے انہیں زندہ دفن کرنے سے قبل ٹیپ اور تاروں سے باندھا تھا ایک رپورٹ کی مطابق جنوب آسٹریلیا کی سپریم کورٹ میں تحریری صدا کے دلائل دیتے ہوئے سرکاری وکیل کارپمن میٹیو ایس سی نے کہا ہے کہ تاریخ جو سنگھ نے اپنے سابقہ گرل فرنڈ کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے خاتون کا قتل کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ملزم تاریخ سنگھ نے مارچ دوہزار اکیس میں مختلہ کو ان کے دفتر سے اقوا کرنے سے پہلے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی قتل کا اعتراف اس وقت تاریخ جو سنگھ نے عدارت میں کر لیا ہے اس کے بعد ان کو سزا دی گئی ہے اسی سزا کو دیے جانے کے بعد جو ہے آسٹریلیا میں ہند نزاد ایک خاتون کا پنجابی یعنی سکھ برادی سے تعلق نوالی ایک بھیانک قتل کو لے کر جو ہے اس وقت الگ الگ اخبارات الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت اس سرقیوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں بہت کہ اتناس دیگرامی مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوئے سلام علیکم برحمت اللہ برحمت اللہ محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو